اسی ملک میں ایک بہادر شہزادہ رہتا تھا اس سے شکار کا اتنا شوق تھا کہ وہ اپنے ملک میں ہی نہیں دوسرے ملکوں میں جا کر بھی شکار کھیلا کرتا تھا شکار کھیلنے کے لیے وہ ہمیشہ کھیلا ہی جاتا تھا ایک دن کا ذکر ہے شہزادہ ایک حرن کا پیچھا کرتا ہوا اپنے پڑو سیراجہ کے ملک میں بہت دور تک نکل گیا اسے یہ بھی پتہ نہ چلا کہ وہ صبح سے بھوکھا پیاسا ہے جب شام ہوئی اور اندھیرہ چھانے لگا تو حرن جنگل میں اچانک کہیں غیب ہو گیا شہزادہ جنگل میں تنہ رہ گیا اس نے چاروں طرف دیکھا لیکن کہیں بھی اسے حرن نظر نہیں آیا بھوکھا پیاسا تو تھا اس نے سوچا کہ وہ آج کی رات کسی کے گھر میں گزار دے گا اور دوسرے دن صبح صویرے وہ اپنے گھر چلا جائے گا یہ سوچ کر شہزادہ ایک طرف کو چل دیا دور اسے کچھ روشنی سی نظر آئی اسے یقین تھا کہ وہاں ضرور کوئی گاؤں یا قسمہ ہوگا شہزادہ ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اسے راستے میں ایک گیدر بیٹھا ہوا دکھائی دیا پہلے تو شہزادہ اس کے جانے کا انتظار کرتا رہا لیکن جب وہ راستے سے نہیں ہٹا تو شہزادہ نے غصے سے کہا اے گیدر تم میرے راستے سے ہٹتے کیوں نہیں مجھے سامنے والے گاؤں میں ابھی پہنچنا ہے گیدر نے بیٹھی ہی بیٹھے ایک بار شہزادہ کی طرف دیکھا اور پھر مو پھیر کر لیٹ گیا اب تو شہزادہ کے غصے کی انتہا نہ رہے وہ گیدر کی نافرمانی برداشت نہ کر سکا اس نے ایک بار پھر چی کر کہا تم ہٹتے ہو یا میں تمہارے اوپر اپنا گھوڑا دڑا دوں اس نے تمہارے اوپر ایک بھی پاؤں رکھا تو تمہارا سرما بن جائے گا سمجھے اس بار گیدر نے پھر شہزادہ کی طرف نہیت بے پروائی سے دیکھا اور کہا میں اس راستے پر پچھلے پانچ سال سے بیٹھا چلا آرہا تم مجھے یہاں سے ہٹانے والے کون ہوتے ہو اگر تمہیں سامنے والے گاؤں میں جانا ہے تو کسی دوسرے راستے سے چلے جاؤ میں اپنی جگہ سے نہیں ہٹوں گا شہزادہ نے بگڑ کر کہا تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں تم گیدر ہو ہو کر میرے سامنے زبان چلاتے ہو میں نے بڑے بڑے شیر چیتے اور ہاکھیوں کو پل پھر میں موت کے کھاٹ اتار دی تم تو میرے سامنے ایک مچھر کے برابر ہو شہزادہ کی اس بات کا بھی گیدر پر کوئی اثر نہیں ہو اس نے ہنس کر کہا شہزادہ بڑا بول نہ بول کبھی کبھی چھوٹے لوگ بھی بڑے لوگوں سے زیادہ طاقتوار ثابت ہوتے ہیں شہزادہ کی قوت برداست اور ختم ہوتی جا رہی تھی اس نے کہا میں گیدر پر ہاتھ اٹھانا اپنی توہین سمجھتا ہوں اس لئے آج تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں لیکن اگر کل میرے واپسی کے وقت بھی تم نے اس قسم کی بتمیزی کا مزہرہ کیا تو میں تمہارا سرطن سے جدا کر دوں گا گیدر نے ہش کر کہا کل کی بات کون جانتا ہے ہو سکتا ہے کہ کل تمہیں میرے سامنے آ کر خود جھکنا پڑے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا شہزادہ نے کہا اور دوسرے رستے سے گاؤں کی طرف چلا گیا گیدر نے اس جگہ پر لیٹ کر اپنی آنکھیں بند کر لیا اور سو گئے شہزادہ جب گاؤں میں پہنچا تو کافی رات ہو چکی تھی وہ چلتے چلتے ایک کسان کی جنپڑی کے پاس پہنچا پاس ہی کسان کا ہرہ بڑا کھیت لیلہ ہرہا تھا شہزادہ نے گھوڑے سے اتر کر گھوڑے کو چرنے کے لیے کھیت میں چھوڑ دیا اور خود جنپڑی کے سامنے جا کر کسان کا دروازہ کھٹ کڑایا کسان نے بار نکل کر پوچھا آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں شہزادہ نے جواب دیا میں ایک مسافر ہوں راستہ بھول کر ادھر آ نکلا ہو اگر آپ رات پھر کے لیے مجھے تھہرنے کی جگہ دے دیں تو میں آپ کا بڑا ممنون ہوں گا شہزادہ نے کہا اپنے کھوڑے کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا کسان بہت رہم دل اور مہمان نواز تھا وہ شہزادہ کو بڑے آرام سے اپنے جنپڑی میں لے گیا اور بڑی شفقہ سے اسے کھانا کھلایا کھانے کے بعد اس نے شہزادہ کے لیے رام دے بستر بچھایا شہزادہ تھکا ماندہ تو تھا ہی اسے نرم بستر پر لیٹا اور سو گیا دوسرے دن الصبح جب کسان اپنے کھتوں میں گیا تو وہاں گھوڑے کو چرتہ دیکھ کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا اس نے وہاں بہت سے لوگوں کو جمع کر لیا اور تالیاں بجاب جا کر کہنے لگا میرے کھیت میں گھوڑا پیدا ہو گیا دیکھو کتنا تندرست اور تونہ ہے گاؤں کے سبھی لوگوں نے اس کی طرف عیرت سے دیکھا اور اس کی بات پر یقین کر لیا وہاں جتنی بھی لوگ تھے سب گھوڑی کی تاریفیں کرنے لگے چھوڑ سن کر شہزادہ کی آنکھ کھل گئی اور دوڑ کر گھیت میں پہنچا اور یہ سنکار کہ گھیت نے ایک گھوڑے کو جنم دیا ہے وہ حیران رہ گیا اس نے لوگوں کو سمجھانی کی بہت کوشش کی کہ وہ گھوڑا اس کی ملکیت ہے کھیت میں بھلا کیسا گھوڑا پیدا ہو سکتا ہے لیکن گاؤں کے لوگوں نے شہزادہ کی ایک نہ سنی وہاں تو سب بھی لوگ یہی علاوہ رہے تھے کہ دیکھئے کھیت نے کیسے تندرست اور گھوڑے کو جنم دیا ہے جب کسی طرح بھی معاملہ حل نہ ہوا تو شہزادہ اور کسان دونوں نے اس ملک کے راجے کے دربار میں جا کر فریاد کی راجہ نے معاملے کی ٹھان بھی ان کے لیے ایک دن مقرر کر دی تیک ہی کا شروع ہوئی کسان نے اپنے بہت سے گواہ پیش کی جو کہتے تھے کھیت نے ایک ہی گھوڑے کو جنم دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ جب کھیت درختوں کو پیدا کر سکتا ہے تو وہ گھوڑے بھی پیدا کر سکتے ہیں راجہ اس کے درباریوں نے بڑے غور سے کسان کے گوہوں کے بیانات سنے اور اس کے بعد شہزادے سے گواہ پیش کرنے کے لیے کہا بے چارہ شہزادہ گواہ کہاں سے لگتا اس نے کہا میں تو ایک مسافر ہوں رات کو یہاں آیا تھا اور تب ہی میں نے اپنے کوڑے کھیت میں چرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا گاؤں کے سب لوگ چھو رہے تھے کسی نے مجھے کوڑے کے ساتھ نہیں دیکھا میں کسی کو اپنا گواہ بنا کر پیش کروں راجہ نے کہا تم ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہے اس سے صاف ظہر ہوتا ہے کہ یہ گوڑا تمہارا نہیں ہے اور کسان کے کھیت میں ہی پیدا ہوئا ہے کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم گوڑے پر بیٹھ کر آؤ اور تمہیں کوئی بھی نہ دیکھے شہزادے کی کچھ بھی سمجھ میں نہ ہے اس نے کہا لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ گوڑا میرا ہی ہے جب میں اس پر بیٹھ کر گاؤں کی طرف آ رہا تھا تو ایک گیدر نے مجھے دیکھا تھا اگر آپ اسے یہاں بلانے کا بندوبست کر دیں تو وہ میری گوائی دے سکتا ہے راجہ نے جواب دیا جنگل کے جانوروں کو دربار میں بلاننا مارا کام نہیں ہے اور پھر ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ گیدر کون سا ہے اگر تم خود جاکار سے یہاں لے آؤ تو ہم اس کی گوائی قبول کر لے گی شہزادے نے دو دن کی مولت مانگی اور گیدر کی تلاش میں چل دیا چلتے چلتے اسی مقام پر پہنچا جہاں اس گیدر ملا تھا لیکن اس وقت وہ وہاں مجود نہیں تھا شہزادے کو یاد آیا کہ گیدر پچھلے پانچ برسوں سے یہاں رہ رہا ہے اس لئے وہ کبھی نہ کبھی ضرور آئے گا وہیں پر بیٹھ کر گیدر کا انتظار کرنے لگ شام ہوتی ہی گیدر وہاں آیا اس نے شہزادے کو پرشان دیکھ کر پوچھا کیا بات ہے شہزادے آج تم کچھ پرشان نظر آتے ہو شہزادے نے کہا گیدر بھائی میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں اس روز جو کچھ میں نے تم سے کہا تھا اس کے لئے میں بہت شرمندہ ہوں امید ہے کہ تم میری اس بات سے نراز نہیں ہوگی اور مجھے معاف کر دوگی آج میں بڑی مصیبت میں ہوں اور تمہاری مدد چاہتا ہوں اس کے بعد شہزادے نے اسے سارا واقعہ سنایا اور گیدر سے قوائی دینے کیلئے کہا گیدر نے کہا میں جانتا تھا کہ تم یہاں ضرور آگے میں تم سے نراز نہیں ہوں مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم خود ہی ٹھیک راستے پر آگے ہو اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ کبھی کبھی چھوٹے لوگ بھی بڑے طاقتوار ثابت ہوتے ہیں کبھی اپنے سے چھوٹے کو اکیر اور کم تار نہیں سمجھنا جائے میں تمہاری گوائی ضرور دوں گا لیکن آج میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا تم جاؤ کل صویرے میں خود دربار میں جا پہنچ جاؤں گا دوسرے دن گیدر نے اپنے سارے بدن پر بہت سا ریت ملا اور ہمتہ ہوا دربار میں جا پہنچ اس نے دربار میں پہنچ دی کہا حضور میں دیر سے آنے کے لیے معافی کا طلب کار ہوں میں ٹھیک وقت پر دربار میں پہنچنا چاہتا تھا لیکن کیا کرو چند ایسے ضروری کام سر پارا پڑے کہ انہیں چھوڑ کر میں آ ہی نہیں سکا راجہ نے کہا ذرا ہم بھی تو سنیں وہ ضروری کام کیا تھے گیدر نے کہا آج صبح میرا ایک دو ساتھی چنے کے درخت پر چڑ گیا وہ درخت پر چڑ تو گیا لیکن اسے اترنا نہیں آتا تھا وہ زور زور سے چیخنے چلانے لگا اس کا شور سن کر میں وہاں پہنچا بڑی مشکل سے اسے اپنے کان پر بٹھا کا درخت سے نیچے اتارا وہ اس کام سے فارغ ہی ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ سمندر میں آگ لگ گئی اور مچھلیاں پرشان ہو کر آسمان کی طرف پروات کر رہی ہے ان کی تکلیب مجھ سے دیکھی نہ گئی میں اب تک آگ بجانے میں ہی مطروف رہا اس لئے مجھے جاننے میں دیر ہو گئی راجہ اور تمام درباری گیدر کی باتیں سن کر ہنس پڑے راجہ بولا تمہارا دماغ خراب ہے یا تو تم پاگل ہو ہم نے آج تک کسی آتھی کو چنے کے درخت پر چڑھتے نہیں سنا اور نہ کبھی سمندر میں آگ لگی نہیں اور مچھلیوں کو ہوا میں اٹھتے دیکھا ہے تم جھوٹ بولتی ہو گیدر نے بڑی معصومت سے کہا حضور کھیت میں گھوڑا پیدا ہو سکتا ہے تو ہاتھ تھی چنے کے درخت پر نہیں چڑھ سکتا اور کیا سمندر میں آگ نہیں لگ سکتی یہ بات سن کر راجہ اور اس کے درباری بہت شرمندہ ہوئی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے شہزادے کو اس کا گھوڑا لٹا دیا اور جب اسے پتا چلا کہ یہ ہمسائے ملک کا شہزادہ ہے تو راجہ نے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی بھی اس کے ساتھ کر دی شہزادہ اپنی دلن کے ساتھ بہت سا جیز لے کر گھر کی طرف چلا آگے آگے کی تک تھا جب جلوس اپنے ملک میں باکتا ملک میں باکتا ملک میں باکتا ملک میں باکتا ملک میں باکتا